موید پیرزادہ نے خطرناک ریپورٹ قوم کے سامنے رکھی ہے عمران خان کے خون میں کیا مجود ہے کیا گیم شروع کر دی گئی ہے پی ٹی آئی نظریاتی کے چیرمین اختر اقبال ڈار نے عمران خان کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ معافی مانگے ٹھیک ہے معافی ہونی چاہیے لیکن یہ ٹولہ باز نہیں آئے گا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا اس لیے اس کو ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ نے عمران خان کو ختم کرنے کا کہا تھا میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں یہ سنے ذرا انہوں نے کیا کہا اور شخص ہے یہ اور یہ میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ بات کرتے ہیں اید پلٹیکل مخارفت میں لیکن آج میں سمجھتا ہوں میں رانا سناولہ کی میں اس کی فیور میں نہیں ہوں میں ان کو لائک نہیں کرتا لیکن میں اس کے موقع کی تائز کرتا ہوں یہ فساد اور شہر کی جڑ ہے جب تک اس کو ختم نہ کیا گیا پاکستان مستقم نہیں ہو سکتا آج میں پاکستان تلیقی انصاف نظریاتی مطالبہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک شرپسند جماعت ہے ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اس کو بین کیا جائے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ فورم سے مطالبہ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان تلیقی انصاف نظریاتی کو بین کیا جائے یہ پاکستان کے لیے ناصور ہیں یہ پاکستان کی دہشت گرد گروپ ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں یہ پاکستان کے حصہ کام کے لیے خطرہ ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہیں یہ پاکستان کی آئندہ ناصروں کے لیے خطرہ ہیں اب ایک تو پی ٹی آئی پر پبندی لگنے جا رہی ہے کیونکہ کل رانہ سناؤلا نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ کسی بھی وقت پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پبندی لگ زکتی ہے یعنی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی اس وقت قیادت ہے وہ گھروں میں نظر بند ہوگی اگر آئے باہر تو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا پی ٹی آئی کا نام لینے پر پبندی ہوگی اور اس کے بعد عمران خان کو سائٹ پر کرنے کی کوششیں تیز ہو جائیں گی کیونکہ یہ رپورٹ آپ دیکھیں مہد پیرزادہ نے اس پر کہا ہے کہ کیا عمران خان کو زہر دے کر سلو پوائزننگ سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے یہ سخت سوال اٹھانے کی ضرورت اس لیے پڑھ رہی ہے کہ اگر عمران خان کے ڈاکٹرز نے کوئی بلڈ ٹیسٹ لکھے تھے تو وہ تو چوبیس یا اٹالیس گھنٹوں میں ہو جانے چاہیے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ جیل سپریٹینڈنٹ رکاوٹ ڈال رہا ہے یعنی ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے یہ یہ ٹیسٹ لے جائیں لیکن سپریٹینڈنٹ ان کے سیمپل نہیں لینے دے رہا کیونکہ ان کے بلڈ میں پوائزن ہے اگر ٹیسٹ ہوگا تو رپورٹ میں وہ سامنے آ سکتا ہے اس لیے پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کے بعد عمران خان کو بھی سائیڈ پر کیا جائے گا جیسے مطالبے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی پر پبندی لگائی جائے اور میڈیا پر ایک بیانیاں اب تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب بس ختم کیا جائے